سلطان دو عالم قطبِ اولاہ تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے کس کا عقیدہ غریب نواز کا سلطان دو عالم قطبِ اولاہ تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے دونوں جہان دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے تو اب آپ کہیں گے یہ تو کیے یہ تو شرک ہو گیا اس کا ذمہ دار میں نے اس کا ذمہ دار تو غریب نواز ہے اگر یہی بات شرک ہوتی تو نبی لاکھوں کلمہ کس لے پڑھا ہے یہاں تو شرکو پہلے سے ہوئی رہا تھا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں اور گوست پاک کو پکارنے والے ہم اور آپ صرف نہیں ہیں جس گریب نواز نے نبی لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ خود بھی کہتے ہیں یا غوث معظم نور حدا یا غوث کس نے کس نے کہا وہ بتا رہا ہوں کون کہہ رہا ہے جس نے نبی لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ کہتے ہیں یا غوث معظم نور حدا اے غوث عظمت والے غوث معظم عظمت والے غوث غوث تو سب عظمت والے ہیں لیکن یہ غوثوں کا غوث غوث الاغواس خدا کی قسم میرے غوث کا بھی کوئی جواب ہے کوئی جواب ہے علماء فرماتے ہیں بزرگوں کا فرمانے کے قیامت کے دن حضور کہیں گے اور انبیاء کی امت میں میرے غوث جیسا کوئی ولی نہیں ہے میرے عبدالقادر جیسا کوئی ولی نہیں یا غوث معظم نور حدا مختار نبی مختار خدا اے غوث معظم تو اللہ کا ہدایت کا نور ہے اور کیا کہا مختار نبی مختار خدا تجھے اللہ نے بے اختیار دیا ہے رسول اللہ نے بے اختیار دیا سلطان دو عالم قطب اولا تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے کس کا عقیدہ غریب نماز کا سلطان دو عالم قطب اولا تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے دونوں جہان دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے اب آپ کہیں گے یہ تو کیے یہ تو شرک ہو گیا اس کا ذمہ دار میں نے اس کا ذمہ دار تو غریب نواز ہے اگر یہی بات شرک ہوتی تو نبی لاکھوں کلمہ کس لے پڑھا یہاں تو شرکوں پہلے سے ہوئی رہا تھا پھر پناہ ساگر پہ باپانی بند کیسے ہوا تو شرکوں تو مٹانے آئے تھے وہ کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولا دونوں عالم کا سلطان ہے تو کیوں کیونکہ اللہ کی شان ہے اللہ خود فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تو تِل ملک من تشاہ یہ ہے قرآن اے حبیب یہ عرض کریں اللہم مالک الملک اللہ تُو ملک کا بادشاہ ہے تو ملک کا بادشاہ ہے ملک کا بادشاہ ہے تُو تِل ملک کا اور اللہ تُو اپنی بادشاہت اللہ تُو اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اللہ کی عطا کی بات ہے بادشاہ حقیقی وہی ہے لیکن اگر وہ گوث پاک کو بنا دے بنا دے اس کی شان ہے تُو تِل ملک کا من تشاہ تُو جسے چاہے بادشاہ بنا دے کسی کو ایک ملک کا کسی کو دونوں جہان کا بنا دے تو گریب نواز کہتے ہیں کہ سلطانِ دو عالم قطبِ اولا تُو دونوں عالم کا سلطان ہے اور تُو بڑا عظیم قطب ہے قطبوں کا قطب ہے اور کہتے ہیں حیراد جلالت ارد و سما آپ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے بس اختتام پر عرض کروں بس وہ گوث کتنی شان کتنے مرتبے کتنی بلندی کتنی عظمت کتنی بزرگی ٹھوکر لگائی مردہ زندہ کیا بارہ برس کی کشتی ڈوبی ہوئی نکال دیں دعا کی تو بارہ برس کی کشتی آگئی اللہ ہو اکبر ہاتھوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں گوث پاک پر رسول اللہ ناز کرتے ہیں جن کو عالم بیداری میں آقا کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں وہ گوث پاک عشاء کے وضو سے چالیس سال تک کے فجر کی نماز کرتے ہیں یہ ایک عشاء کے وضو سے چالیس سال نہیں یعنی ہر عشاء میں وضو کرتے تھے اور فجر تک ان کا وضو رہتا تھا ورنہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے ایک بار کے وضو سے چالیس سال نماز پڑھی ایسا نہیں یعنی ہر عشاء میں وضو کیا تو وہ وضو فجر تک باقی رہتا تھا کیونکہ پوری رات عبادت کرتے تھے کچھ لوگ یہ بھی کہتے پھر وہ تحجد کب پڑھتے تھے اور کوئی تحجد نہیں پڑھے تو ولی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تحجد تو وہ پڑھتے ہیں جو سوتے ہیں جو جگتے ہیں ان کے لئے تحجد سے افضل قیام اللہل ہے اور جو سوتے ہیں ان کے لئے افضل تحجد ہے تو گھوست پانک رضی اللہ تعالی چالیس سال تک کے سوئے نبستر کو پیٹ نہیں لگائی اور اپنا حال یہ ہے ہم کہتے ہیں ہم گھوست پاک کے ماننے والے ہیں اور اس وقت تک مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں جب تک ازان نہیں ہوتی اور جب ازان ہوتی ہے تو یہ کہہ کر کہتے ہیں چلو سرکار گھوست پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو سرکار گھوست پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی قبر اگر بنائی جائے تو اس کو جو ہے وہ اوٹ کی کوہان کی طرح جو ہے نہ اُبھرنے دیا جائے اس کو برابر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں یہ سرکار گھوست پاک رضی اللہ تعالی گھوست پاک نے اپنے خطاب میں فرمائے لوگو حرام سے بچو اس لیے کہ حرام انسان کو تباہ کر دیتا ہے آج اپنا حال کہے جیسے آیا جو آیا کھا لیا ایک مرتبہ بغداد کا بادشاہ گھوست پاک کی بارگاہ میں نظرانہ لے کر آئے حضور نظرانہ قبول کریں آپ فرماتے لے جا اللہ نے مجھے بہت یہ کہا نہیں قبول کر لیں فرمائے لے جا اس نے زد کیا حضور قبول کر لیں وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا عباسی بادشاہ تھا گھوست پاک نے ہاتھ میں لیا کہا میں تیری آخرت سمارنا چاہتا ہوں اور تو میری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے لیا اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کی جب نچوڑا ہے گھوست پاک نے تو اس میں سے خون نکل آیا فرماتے ہیں کہ اگر تیری قربت رسول کا مجھے خیال نہ ہوتا اتنا نچوڑتا اتنا نچوڑتا کہ اس خون کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا یہ لوگوں کا خون چوس کر کے لیا ہے اور مجھے دینا چاہتا ہے یہ گھوست پاک تھے لیکن ہم کسی کا خون چوس کر بھی آئے تو چلے گا آج کل ہمارے شہر میں ہماری قوم کو مالدار بننے کا شوق بہت ہے میں نے کہتا کہ یہ شوق اچھا نہیں اچھا ہے میں کہتا ہوں بلکل مالدار بنو اللہ تمہیں جلدی بنائے لیکن اتنا سن لو وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کسی کو مل نہیں سکتا مالدار بننا ہے محنت سے بنو حلال کمائی سے بنو گھر سجانا ہے حلال سے